انسانیت کی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے ایک عورت نے خود ماہ ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر کی نفرت اور گصے کو اتنا بڑھا لیا کہ اس نے ایک ڈھائی سال کی بچی کی جان لے لی اور جان لیتے ہوئے اس کا دل ذرہ بھی نہیں پسی جا اس عورت نے بچی کو زندہ ہی دفنا دیا اور اس بات کا اس کو ذرہ بھی افسوس نہیں تھا جہاں ایک عورت کو ممتہ کی مورت مانا جاتا ہے وہیں اس عورت نے شبد کو کلنکت کر دیا اور ان سب کے پیچھے وجہ صرف ایک گصہ اور نفرت 28 نومبر 2021 پنجاب کے لدھیانہ شہر میں دوپیر ساڑھے تین بجے ہائیوے پر ایک سیکیورٹی گرڈ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک عورت پر گئی جو سکوٹی پر تھی اس کے ساتھ ایک ڈھائی تین سال کی بچی بھی تھی وہ عورت اپنی سکوٹی ایک ایسے راستے پر لے جاری تھی جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا مطلب نوملی وہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کا گھر مکان تھا وہ راستہ تو بس جنگلوں کی طرف اور کھالی بڑے پلوٹس کی طرف جاتا تھا زیادہ تار لوگ ایسی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ نے بھی اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ عورت اس راستے سے واپس آتی ہے پر اس بار اس کے ہاتھ میں وہ بچی نہیں تھی جو جاتے سمجھ اس کی سکوٹی پر تھی سیکیورٹی گارڈ کو کچھ شک ہوا اور اس کے مند میں الگ ہی سوال چلنے لگے کہ یہ ایسا راستہ جہاں پر کوئی رہتا ہی نہ ہو کوئی گھر مکان نہ ہو ایسی جگہ یہ عورت ایک بچے کو لے کر کیوں گئی تھی اور اگر لے کر بھی گئی تو اسے واپس کیوں نہیں لے کر آئی اب سیکیورٹی گارڈ خود پلوٹ پر گیا وہاں پر بچی کے پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اس نے چیک پوسٹ پر دو آفیسرز کو بھی انفارم کیا اور ان کے ساتھ پلوٹ پر واپس آیا اور سب سے پہلے انہوں نے آس پاس دیکھنا شروع کیا سیکیورٹی گارڈ کے دماغ میں تھا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت نے بچی کو بیچ دیا ہو تو یہ سیکیورٹی گارڈ اس راستے پر گئے اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں مٹی پر بچی کے پیر کے نشان بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر آدھے گھنٹے کے اندر بچی چلی کہاں گئی یا پھر اسے کوئی وہاں سے لے گئے آئے سو ہی ایوریون ویلکم بیک ٹو دی انہ در ویڈیو آئی ایم بھاونا این یو آر واشنگ بھاونا کلیپس لدھیانہ کے چھوٹے سے علاقے شملہ پوری میں ہرپیت سنگھ کی فیملی رہتی تھی فیملی میں ہرپیت سنگھ کے ماتا پیتا ان کی وائف اور پانچ سال کا بیٹا امرپیت اور دھائی سال کی بیٹی دل روز کور رہتی تھی ہرپیت سنگھ پنجاب پولیس میں ہیڈ کونسٹیبل تھے اور اس کی وائف کرن کور ایک ہاؤس وائف تھی یہ ایک ہستا کھلتا پریوار تھا اور محلے میں ان کی کافی عزت بھی تھی ان کی بیٹی دل روز اپنے گھر والوں کی ہی نہیں بلکہ پورے محلے کی لادلی تھی ان کے پڑوس میں ایک اور فیملی رہتی تھی نیلم کی فیملی نیلم کی شادی سالوں پہلے ہو چکی تھی نیلم کے دو بیٹے تھے وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی لیکن شادی کے بعد سے ہی نیلم کے سسرال والوں سے نہیں بنتی تھی اسی وجہ سے پتی سے بھی اس کے جھگڑے رہتے تھے اور جب جھگڑے زیادہ ہونے لگے تو نیلم اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اپنے مائی کے آگئے اور اپنے پتی سے ڈیواث لے لیا کو بھوا کہتے تھے ان کے بچے بھی اسی محلے میں سب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے پر نیلم کے دونوں بیٹے کچھ زیادہ ہی شرارتی تھے جس کی وجہ سے آئے دن محلے والے ان کی شکایت لے کر نیلم کے گھر جائے کرتے تھے پر جب بھی کوئی ان بچوں کی شکایت لے کر نیلم کے پاس جاتا تھا تو نیلم چڑ جاتی تھی اور بچوں کی لڑائی کو بھی اپنی لڑائی بنا دیتی تھی جس کی وجہ سے نیلم کے ماتا پیتا کو بھی کافی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی اس کے علاوہ ایک اور بات تھی جو سب بھی کو عجیب لگتی تھی نیلم کے وہاں آ کر رہنے کے بعد سے ہی انجان لوگوں کا اس کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا طلاق شدہ نیلم کے گھر پر انجان آدمیوں کا اس طرح آنا اس کے کریکٹر پر سوال اٹھا رہا تھا تو نیلم کو لگا اب یہاں رہنا مشکل ہے کیونکہ ہر کوئی ان پر سوال اٹھاتا تھا اور ان سے لڑتا تھا اس نے سوچا کہ یہاں سے کہیں اور رہ لینا چاہیے تو اس نے دوسرے علاقے میں گھر لے لیا اور نومبر دوہزار اکیس تک اس سے اپنا پرانا گھر کھالی کرنا تھا لیکن اٹھائیس نومبر دوہزار اکیس کو کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں ہرپیت سنگھ کے پریبار نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہرپیت سنگھ روچ کی طرح ہی اپنے کام پر تھے دل روز دوپیر کو اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی تھوڑی در بعد جب کرن کو اور اپنی بیٹی کو باہر سے اندر بلانے کے لئے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دل روز باہر تھی ہی نہیں وہ محلے کے سب بچوں سے پوچھتی ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا دل روز کو ڈھونٹے ڈھونٹے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن دل روز کا کچھ ہتا پتا نہیں تھا دل روز پہلے بھی باہر کھیلا کرتی تھی لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ نہیں ملی آخر دل روز کہاں گائب ہو گئی تھی کرن نے فوراں ہرپیت سنگھ کو کال لگائی اور سچویشن کے بارے میں بتایا ہرپیت سنگھ نے بینہ دیری کے پولیس اسٹاف کو ریپورٹ کی اور سبھی لوگ دل روز کو ڈھونٹنے لگے پولیس دل روز کے گھر پہنچتی ہے اور آس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج سرچ کرنا شروع کرتی ہے اور انہی فوٹیج میں پولیس کے ہاتھ ایک ایسی فوٹیج لگتی ہے جس میں ایک عورت سکوٹی پر دل روز کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاری ہوتی ہے اور وہ دلی امریت سر ہائیوے پر مرتوی دکھائی دیتی ہے پولیس اس کے آگے کی اور فوٹیج دھوننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے آگے کی کوئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج انہیں نہیں ملتی جب پولیس والے ہرپریت سنگ کے گھر جاتے ہیں تو وہ کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو عورت دل روز کو اور کو اپنی سکوٹی پر لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی وہ تو ان کے گھر پر ہی تھی اور پریوار والوں کو اتنی ہی سمپیتی دکھا رہی تھی جتنی چندہ ہر کوئی دکھا رہا تھا اور سب کے ساتھ وہ بھی دل روز کو ڈھونڈ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہرپریت سنگ کے پڑوس میں رہنے والی نیلم ہی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ لگ بگ دو بچ کر بیس منٹ کے سمیں دل روز کو اپنی سکوٹی پر بٹھا کر لے جاتے ہوئے دکھائی دی رہی تھی دل روز کی فیملی نے بتایا کہ انہوں نے خود نیلم کے بیٹے سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماہ ہی دل روز کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہے لیکن جب انہوں نے نیلم کو کال کر کے پوچھا تو نیلم نے اس بات سے منع کر دیا پولیس کے لیے نیلم کو پرائیم سسپیکٹ ماننے کے لیے اتنے ایویڈنسز کافی تھے پولیس نیلم سے پوچھتاش کرنا شروع کرتی ہے پر انہوں نے نہ ہی کوئی جواب ملتا ہے اور نہ ہی وہ دل روز کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات مانتی ہے اس لئے فائنلی پولیس نیلم کو وہ فوٹیج دکھاتی ہے جس میں وہ دل روز کو اپنی سکوٹی پر بٹھا کر دلی امریسر ہائیوے پر مرتوی دکھائی دے رہی ہے اس فوٹیج کو دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے سچائی اب سامنے آ چکی ہے تو وہ سارے سچ اگلنا شروع کر دیتی ہے اور بولتی ہے چلو میں آپ کو دل روز کے پاس لے کر چلتی ہوں نیلم پولیس اور دل روز کی فیملی کو اسی دلی امریسر ہائیوے کی طرف لے جاتی ہے جس طرح وہ فوٹیج میں جاتی دیکھی نیلم انہیں شملہ پوری جہاں ان کا گھر تھا وہاں سے لگ بک تیرہ کلومیٹر دور ہائیوے سے اتر کر ایک کچھے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے جہاں سب جنگل اور کچھ خالی پلوٹ تھے نیلم نے وہاں ایک خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا وہاں پلوٹ کی زمین پر مٹی کا چھوٹا سا دھیر تھا جو ایک تازہ خودے گڑے کو بھر جانے پر بن جاتا ہے اور اسی کے بعد دلروز کے جوتے کے نشان بھی تھے یہ دیکھ کر سبھی لوگوں کی دھڑکنے مانو رکھ سی گئی اور آنکھوں میں ایک الگی ڈر چھا گیا تھا ہرپیت سنگھ اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگ جاتے ہیں تھوڑی سی مٹی ہٹاتے ہی ہرپیت کا ہاتھ اپنی بیٹی دلروز کے ہاتھ سے ٹکراتے ہیں یہ دیکھتے ہی دلروز کی ماں چیک اٹھتی ہے اور ہرپیت سنگھ بری طرح رونے لگتے ہیں نیلم نے اس ماسوم بچی دلروز کو زندہ اگڑے میں دفن کر دیا تھا دلروز کے سر پر چوٹ پی تھی اور موں میں مٹی بھری ہوئی تھی لیکن باڈی گرم تھی اور ساسی ابھی بھی چل رہی تھی سبھی لوگ امیت کے ساتھ دلروز کو ہسپیٹل لے کر بھاگے لیکن افسوس ہسپیٹل پہنچنے سے پہلی دلروز اس دنیا سے جا چکی تھی جس سیکیورٹی گارڈ نے نیلم کو دلروز کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا پولیس اس سے اس بارے میں پوچھتاش کرتی ہے تو وہ پولیس کو وہ سب کچھ بتاتا ہے جو بھی اس نے دیکھا تھا اور ساتھ ہی اس بات کو لے کر افسوس بھی کرتا ہے کیونکہ پولیس والے بولتے ہیں کہ اگر وہ دس منٹ پہلے بھی پہنچ جاتے تو شاید وہ دلروز کو بچا لیتے کیونکہ اس وقت تک بچی زندہ تھی اگر سیکیورٹی گارڈ تھوڑی بھی الیٹنیس دکھاتا تو شاید اس ننی بچی کی جان بچ جاتی پر اس کے دماغ میں تو یہ تھا کہ شاید اس عورت نے اس بچی کو بیچ دیا ہے لیکن کچھ ایسا ہوگا کہ بچی کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے گا ایسا اس نے سوچا بھی نہیں تھا اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ نیلم نے دلروز کو آخر مارا کیوں جب پولیس نے نیلم کے بیان درس کیے تب اس نے اس کرائم کے پیچھے کی وجہ بتائی جو کافی بھیانک تھی ایک طرف جہاں ہرپریت سنگھ کا پورا بھرا پورا پریوار تھا ان کی فینانشل کنڈیشن بھی اچھی تھی وہی دوسری طرف نیلم کا ڈیوواز ہو چکا تھا اور وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی ہرپریت سنگھ کے دونوں بچے امرپریت اور دلروز کو محلے میں ہر کوئی پیار کرتا تھا تو کبھی ان کے لئے کوئی چوکلٹ کبھی کھلونے لے کر آتا تھا دوسری طرف نیلم کے بچے تھے جو تھوڑے شرارتی تھے آج دن ان کی شکایت آتی تھی ڈیواز کے بعد نیلم کی فینانشل کنڈیشن بھی کافی بگڑ گئی تھی جس وجہ سے وہ اپنے بچوں کے لئے وہ سب کچھ نہیں کر پاتی تھی جو ہرپیت کے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھتی تھی دل ہی دل میں وہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی ان کے بچے کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ہرپیت کے بچے کو پیار کرتے ہیں نیلم کے اندر یہ جلن دھیرے دھیرے نفرت کے روپ میں بدل گئی تو فائنلی 28 نومبر دوہزار اکیس کو نیلم دوسرے گھر میں شفٹ کرنے جاری تھی اور لگ بھگ سوہ دو بچے نیلم کو الماس سارا سمان پیک ہو کر شفٹ ہو رہا تھا لیکن اس کے دل میں گھر سے جانے کی نرازگی اور سب سے بتل لینے کا خیال تھا وہ بس اس دن اپنا گھر چھوڑ کر جا ہی رہی تھی کہ تب ہی اس نے گھر کے باہر دل روز کو کھیلتا وہ دیکھ لیا نا جانے نیلم کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے دل روز کو اس کوٹی پر بٹھا لیا بیچاری دل روز گھومنے کے چکر میں اپنی بوا کے ساتھ چلی گئی گھر سے کافی دور لانے کے بعد اسے ہائیوے کنارے کچھا راستہ دکھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں تھا کچھے راستے سے ہوتے ہوئے وہ دل روز کو خالی پلوٹ میں لے گئی جہاں پہلے اس نے وہاں پڑے پتھر سے اس کے سر پر وار کیا اور جب وہ رونے لگی تو موں میں مٹی بھر کے زمین میں ہی زندہ دفن کر دیا دل روز کی جان دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بھی دل روز کی جان جانے کے پیچھے یہی وجہ نکل کر آئی ننی دل روز نیلم کی جلن اور گستے کی شکار ہوئی نیلم نے ایک ماہ ہوتے ہوئے بھی ایک ننی سے بچے کی جان لے کر پوری انسانیت کو شرمندہ کر دیا جبکہ اس کے خود کے دو بچے تھے اس کے بعد پولیس نے نیلم کو آریسٹ کر لیا اور پولیس ڈیمانڈ پر بھیج دیا پورے محولے میں جب یہ بات فیلی تو لوگوں نے نیلم کے بھائی کو مار پیٹ کر بری طریقے سے گھائل کر دیا بارہ اپریل دوہزار چوبیس کو اپنے فائنل ججمنٹ میں سیشن کورٹ میں اس کیس کو ریئر ایسٹ آف ریئر کیس مانتے ہوئے نیلم کو فاسی کی سزا سنائی فاسی کی سزا سنتے ہی نیلم کوٹ میں رونے لگی اور اپنے دونوں بچوں کا حوالہ دینے لگی کیوں ان کی پرورش کون کرے گا پر کوٹ نے اس کے دوارہ کیے گئے کرائم کو پوری انسانیت کو کلنکت کرنے اور لوگوں کے اندر اپنے پڑوسیوں پر سے وشواس اٹھنے جیسی باتیں کہیں اگر نیلم کو اپنے بچوں کی اتنی ہی فکر تھی تو اس نے کسی اور کے بچے کی جان کیوں لی اس دنیا میں اپنے بچے کو کونے سے زیادہ بڑا دکھ کوئی اور نہیں ہے اس کلیو کی دنیا میں لڑائی جھگڑا نفرت گصہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگ اس کے چلتے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک ماں کو بھگوان کے سمان درجہ دیا جاتا ہے اور اسی نے ہی کسی کے بچے کو مار کر ان لوگوں کی تو دنیا ہی ختم کر دی اگر نیلم کو اپنے بچوں سے سچ میں پیار ہوتا تو وہ شاید کبھی بھی ایسا نہ کرتی اس نے اپنے بچوں کو بھوششے بھی خراب کر دیا آپ کو اس کیس سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہر انسان کو ہمیشہ کوئی بھی قدم بڑا ہی سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے کیونکہ ایک غلط قدم اور ان کی پوری زندگی ختم اسی کے ساتھ ملتے ہیں کون نئی ویڈیو میں چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرو اور اس کیس کو لے کر آپ کی کیا اپینینس ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں